نظریہ کی اہمیت نظریہ کے سمرات سورنٹس ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے وہ نظریہ کہلاتی ہے اور دیکھیں نظریہ جو ہے وہ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو قومی حقوق و فرائز ہوتے ہیں ان کی بھی وضاحت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نظریہ مقاست کے حصول کے لیے کسی بھی طرح کی جو مشکلات ہوں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی بخشتا ہے اور یہی نظریہ جو ہوتا ہے وہ مقاست کے حصول کے لیے جدو جہد کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں منصفانہ رویہ کوئی بھی نظریہ جو ہوتا ہے وہ فوراں وجود میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے بہت سے محرکات یا بہت سے اہم واقعات ہوتے ہیں اور ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریہ کو جنم دیتے ہیں اور جو معاشرے میں مشکلات کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی طاقت بنتے ہیں اس کی مثال آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بسنے والے جو سیاہ رنگت کے لوگ تھے انہوں نے اپنے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جب جدو جہد کا آغاز کیا تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا